خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب اسے فون پر یہی خبر دی جا رہی تھی کہ خان اسے مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے اور اس کا سیکیورٹی کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے ابھی وہ اپنے خبری کی بات سن رہا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے گولی چلی جو اس کے سر سے بالش بھر کے فاصلے سے گزرتی پیچھے پیڑ میں جا لگی اچانک حملے گولی کی آواز اور ہلچل پر وہ لڑکھڑا کر فاصلے پر ہوا اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا شازین اینہ کے موں سے خوفناک چیکھ نکلی اسے یقین نہیں ہوا کہ وہ گولی اس کے سر کے اتنے قریب سے گزری ہے وہ پتھر بنی اسے دیکھنے لگی جب اسی سم دیکھ رہا تھا جہاں سے گولی چلائی گئی اندھیری کی وجہ سے کچھ صاف نظر نہیں آیا لیکن دو اکس واضح تھے جو ان کی گاڑی کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک گاڑی میں موجود تھے اور اس کی امید کے مطابق انہوں نے دوسری طرف گولی چلائی تو وہ فوراں جھک کر گاڑی کی طرف بڑھا اور اس دفعہ بھی ان کا وار خالی گیا سنبھل کر اگر گولی اس لڑکی کو لگ گئی تو خان ہمیں نہیں چھوڑے گا اس شوٹر کے ساتھ ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھے ساتھی نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلاتے بندوق کا نشانہ لگایا لیکن اسی وقت زین نے فوراں گاڑی کا پچھلا دور کھول کر اینہ کو اندر بٹھایا اور خود بھی اندر ہو کر دروازہ بند کیا گاڑی بلٹ پروف تھی اس لیے اندر کوئی خطرہ نہیں تھا وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھیں اب سرکھ ہوتی اندر کے اشتعال کو نمائع کر رہی تھی وہ آگے کو جھکا اور سامنے سے اپنی گن نکال کر اسے لوڑ کرتا گاڑی سے باہر نکلنے لگا اینہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑے روکا کہاں جا رہے ہو تم اس نے لڑکڑاتی آواز میں کہا میں کہیں نہیں جا رہا تم اندر رہنا کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے باہر مت نکلنا ٹھیک ہے زین نے اس کا آدھ بازو سے ہٹاتے ہوئے اسے تسلی دی نہیں شاہ زین تم باہر مت جاؤ وہ لوگ وہ خوف زدہ آواز میں کہتی اسے روکنے لگی جب زین نے انگلی اس کے لبوں پر رکھے اسے رکا شش کچھ نہیں ہوگا ریلیکس تم بس باہر مت آنا اسی ہاتھ سے اس کا چہرہ تامتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا وہ لوگ جہاں تھے وہاں سامنے گیٹ کے اوپر جلتے لائٹ کی روشنی تھی جبکہ جہاں سے گولی چلی تھی وہاں مکمل اندھیرہ تھا اس لئے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اسے یقین تھا کہ اسے باہر نکلتے دیکھ کر وہ لوگ فائر کریں گے اسی لئے گاڑی سے نکل کر وہ تیزی سے اسی درخت کے پیچھے ہو گیا اسے دیکھتے انہوں نے گولی چلائی جو اس کی پھرتی کی وجہ سے ہوا میں ضائع ہو گئی دیکھا جو اب اندازے سے اس طرف گولی چلا رہا تھا اس کی گولی ان کی گاڑی کے سامنے والے کانچ کو چیر کر گزر گئی شوٹر نے غصے سے دان پیستے اس پر نشانہ لگایا اور اگری گولی چلائی جو اس کے پیچھے اونے سے اسے لگتے لگتے رہ گئی اس نے سختی سے لب بھینچے اور اس دفعہ گولی ان کی طرف نہیں بلکہ اوپر لگے لائٹ پر لگائی اور گولی لگتے ہی لائٹ ٹوٹ کر گر گئی اور وہاں اندھیرہ چھا گیا کیونکہ اس روشنی کی وجہ سے ہی وہ لوگ اس کی حرکتوں پر نظر رکھ کر نشانہ لگا رہے تھے اندھیرہ اوجانے پر وہاں کچھ دیکھ پانا ناممکن تھا اس لئے شوٹر نے غصے سے مٹھیاں بینچے انداز سے بینہ رکے ایک کے بعد ایک گولیاں چلانا شروع کر دیا کہ اندازے سے ہی کوئی نشانہ لگ جائے جبکہ ہر گولی کے ساتھ اس کی سانس رکتی گئی وہ خود اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی اتنے اندھیرے میں اور اب اس طرح گولیاں چل رہی تھی تو اس کی دھڑکنیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتے دل چیر دینے کو تھی وہ درخت سے پشت ٹکائے سختی سے لب بینچے کھڑا رہا ان کی ہر گولی ضائع ہوتی جا رہی تھی شاویز کی گاڑی وہاں آ کر رکھی اور اس کے پیچھے گارٹس کی گاڑی جو ان لوگوں کی طرف بڑھنے لگی ویز کو اس فون کے ذریعے یہ سب معلوم ہوا تھا جس پر کچھ دیر پہلے شازین بات کر رہا تھا نکلتے ہیں یہاں سے چل جلدی سے گارٹس کی گاڑی کو آتے دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر شخص جلدی سے جیپ سٹارٹ کرتے بولا اور اسے اندر بیٹھنے کو کہا جو کھڑکی پر جھکا وقفے وقفے سے گولی چلا رہا تھا اگر اسے ختم کیے بغیر گئے تو جان سے جائیں گے اس نے دانت پیس کر جواب دیا اور اگر رکے تو اس کے آدمی مار دیں گے ابھی اسے مارنا پاسیبل نہیں خان سے دوسرا موقع مانگ لیں گے ابھی چل یہاں سے وہ سختی سے بولا اور گارڈی کو موڑنے لگا اور گارڈی زند سے بھگا لی لیکن گارٹس کی گارڈی بھی تیزی سے ان کے پیچھے لگی دوڑتی رہی وہ لوگ چلے گئے گولیوں کے تمنے پر ویز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے ایک گہری سانس لی اور گن اسے پکڑاتا تیزی سے گارڈی کی طرف بڑھا اے نا وہ سیٹ پر ہوش سے بیگانہ ہو کر پڑی تھی اسے دیکھ کر وہ گھبراتا ہوا اسے پکارنے لگا اور اسے سیدھا کر کے خود سے لگائے اس کا چہرہ تپ تپایا یہاں وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی ماتے پر پسینہ چمک رہا تھا زین نے سختی سے اسے بازوں میں بھینچا پریشانی کی کوئی بات نہیں شوق کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں وہ لوگ ہاسپٹل جانے کی بجائے سیدھے گھر آ گئے تب تک ڈاکٹر وہاں پہنچ چکا تھا اور اس کا معاینہ کر کے انجیکشن لگانے کے بعد اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو اس نے سکون کی سانس لی سب لوگ سو رہے تھے اور شاویز نے اتنی رات گئے سب کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس واقعے کا سن کر پریشان نہ ہو جائیں صرف ریشم کو جگا کر اس نے ساری بات بتائی اور اس وقت وہ چاروں ان کے کمرے میں ہی موجود تھے جبکہ ڈاکٹر انہیں کچھ ضروری باتیں سمجھا کر جا چکا تھا وہ بیٹ پر اس کے قریب بیٹھا اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اندر ایک شولہ بھڑک رہا تھا جو آنکھوں کی سرکھی بڑھاتا جا رہا تھا لیکن وہ خود پر کابو کیے بیٹھا رہا کیونکہ ابھی اس سے صرف اینا کے ہوش میں آنے کی فکر تھی اور اس نے آنکھیں دیرے سے کھولی تو اس کے جلتے دل پر تھنڈے پانی کے چینٹے پڑے اس کی گرفت ہاتھ پر مضبوط ہوئی وہ ہوش میں آتی ماؤف ہوتے ذہن سے سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور جیسے جیسے سب یاد آتا گیا اس کی آنکھیں خوف سے کھلتی گئی وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اور اسے دیکھ کر خوشک ہوتے گلے کو تر کرتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی شازین تم ٹھیک ہو نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا پیچھے ہو کر اس کے چہرے کو ہاتھوں سے تھامے اسے بھٹکتی نگاہوں سے دیکھنے لگی زین نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے سب ٹھیک ہے ریلیکس اس نے دیرے سے تسلی دیتے کہا تو وہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی دیکھ لو یہاں ٹینشن کے مارے ہم لوگوں کی نیندیں اڑی پڑی ہیں اور ان کا لف سین ہی ختم نہیں ہو رہا ریشم کی آواز پر وہ جھٹکے سے زار اٹھاتی اس سے الگ ہوئی جبکہ ویز نے بمشکل مسکراہت دبائی وہ اپنے خوف میں ان کی موجودگی کو فراموش کر گئی تھی لیکن اب جی بھر کے شرمندہ ہوئی شازین وہ وہ لوگ کون تھے کیوں مارنا چاہتے وہ تمہیں اب تھوڑا سنبل کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی ایسی کوئی بات نہیں آنا بابی صاحب ویز نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے اینہ کو اپنی جانے متوجہ کیا وجہ ٹاپک بدلنا تھا وہ اب اس کی جانب دیکھنے لگی مجھے آپ سے بلکل بھی یہ امید نہیں تھی اتنی چھوٹی سی بات پر بے ہوش ہو گئی اب وہ خفگی برے لہجے میں بولا تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی چھوٹی سی بات اگر شازین کو کچھ ہو جاتا تو گولی لگ جاتی تو اس کی زبان لڑ کھڑا گئی کس گولی کی اتنی حمد جو میرے بائی کو زخم دے سکے بابی ہم نواب ہیں ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے فرق نہیں پڑتا وہ اس کی بات کے جواب میں نارمل طریقے سے بات کرنے لگا جبکہ وہ صرف زین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا ہمارے دادا پر دادا نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں اگر ان کی بیگمات آپ کی طرح نازک دل کی ہوتی اور ایسے بے ہوش ہونے لگ جاتی تو بس پھر کم سے کم بھائی کی عزت کا ہی خیال کر لیجئے کیا کہیں گے لوگ دیکھو نواب شاہ زین کی بیگم اتنی ڈر پوک ہے نہ کٹ جائے گی بھائی کی اس کے کہنے کے انداز لے ایک پی کی زیمزگرات اس کے چہرے پر بکھر گئی تم چاہو تو میری مثال دے سکتے ہو اسے ریشم نے آنکھیں گماتے ہوئے شانے بے نیازی سے کہا میں نے انہیں بہادر بنانا ہے بتتمیز نہیں شاویز کا جواب فوراں آیا جس پر وہ موہ بنا کر رہ گئی جبکہ اینہ نہ چاہتے بھی ہنس دی چلئے اب آپ آرام کیجئے بہت رات ہو گئی گوڈ نائٹ ویز نے اسے نارمل ہوتے دیکھ کر کہا اس نے سارے ہلا دیا وہ دونوں وہاں سے چلے گئے مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھتی آنسوں کو ضبط کرتی بولی یہ خیال ہی اس کی جان لے رہا تھا کہ اگر زین کو گولی لگ جاتی تو کچھ نہیں ہوتا تم اتنا مت سوچو سو جاتے ہیں ابھی وہ نرمی سے بولا اس وقت وہ اس سے زیادہ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا وجہ تھی کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا اور دوسری وجہ کہ اس وقت اس کا دل و دماغ صرف ایک ہی طرف تھا خان کو اس کی غلطی کی سزا دینے کی طرف میں چینج کر لیتی ہوں وہ دیرے سے کہتی بیٹ سے اترنے لگی تم لوگوں کی ہاری ہوئی شکلیں بتا رہی ہیں کہ تم لوگ ناکام ہو کر لوٹے ہو اور میرا دشمن ہت تقسان سے لے رہا ہے وہ لوگ بہت مشکل سے گارڈز کو چکمہ دے کر بچ نکلے اور اس وقت خان کے سامنے کھڑے تھی اور خطرناک تیوروں سے انہیں دیکھ رہا تھا خان ہم نے کوشش کی لیکن شوٹر نے کہنا چاہا لیکن اس کی آواز کو خان کی گولی نے بند کر دیا جو سیدھے اس کے سینے پر لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کے گر گیا جبکہ ساتھ والے کا خوف سے برا حال ہو گیا خان بس ایک موقع دے دو اس بار وہ نہیں بچے گا میں مار دوں گا اسے اس نے خوف سے لرستے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا جو ٹانگ پر ٹانگ جمعے بندوق سامنے کیے بیٹھا تھا جو ایک بار نہیں کر پایا اسے دوسرا موقع دینا بے وکوفی ہے اور خان بے وکوفی نہیں کرتا اس نے کہنے کے ساتھ ہی گولی اس کے سر کے نشانے پر چلائی اور اس طرف ان دونوں کے خون سے فرش رنگین ہو گیا وہاں کھڑے اس کے ساتھی بھی اس منظر پر کام سے گئے کچھ اور گھنٹے جی لو کیونکہ مرنا تو تمہیں ہے ہی آج نہیں تو کل وہ شازین کو مخاطب کرتے بڑھ بڑھایا شازین کے اچانک ویس کو نواب بنا دینے سے ان کے سارے منصوبے فیل ہو گئے تھے وہ لوگ اب کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہے تھے جس سے وہ دولت انہیں مل سکے لیکن خان کو اس دولت سے زیادہ صرف شازین کی زندگی سے مطلب تھا وہ صرف اسے مات دینا چاہتا تھا اس لیے اب وہ سب کچھ اگنور کیے شازین کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا تاکہ اسے مار کا رہنا کو حاصل کر لے اور شاید آج وہ کامیاب ہو جاتا لیکن قسمت کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کی نفرت سے کئی زیادہ اس کی محبت اس کی محافظ بنی ہوئی ہر پل اس کی زندگی کی دعائیں کرتی تھی وہ کپڑے چینج کر کے سادے سے ڈریس میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی شازین کی باتوں اور سب کے سمجھانے سے کافی حد تک دل پر سکون تو تھا لیکن اب بھی کچھ خیالات بے چین کیے ہوئے تھے وہ اس کے چہرے سے اور اس کی بڑتی گرفت سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا جس طرح وہ آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ کو سختی سے ہاتھ میں بھیجتی جا رہی تھی سمجھ آ رہا تھا کہ اس حادثے نے اسے کتنا خوف زدہ کیا ہے وہ اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیوں کو حرکت دیتا اسے پر سکون کر رہا تھا جبکہ خود کے اندر آگ جل رہی تھی وہ جانتا تھا یہ خان نے کیا ہے اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس شخص کو زمین میں گار دے لیکن وہ کب سے اپنے غصے کو دبائے نارمل رہنے کی کوشش کر رہا تھا صرف اینا کی وجہ سے جب اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی محسوس ہوئی تو زین نے اسے سیدھا لٹائے اس کا سر تکیے پر رکھا اور دیرے سے ہاتھ سے شرٹ ازاد کرتے ہاتھ اس پر اوپر رکھا اور پیشانی کو ہنٹو سے چھو کر پیچھے ہوا چینج کر کے وہ روم سے باہر نکلا رات کا آخری بہر تھا شاویز اسی وقت واپس آیا اپنے روم میں جانے لگا تھا اسے دیکھ کر رک گیا اور اس کے پاس آیا وہ لوگ گارڈز کو ڈسٹرکٹ کر کے ہاتھ سے نکل گئے بھائی ایس پی سے بات ہو گئی ہے میری وہ پتہ لگا رہے ہیں شاویز نے اسے اطلاع دی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں مجھے پتہ ہے یہ کس نے کیا وہ شرٹ کی آستین کو اوپر کو فولڈ گرتا ہوا بولا اور آگے بڑا سیڑھیاں اترنے لگا چہرے پر سختی اور سرک ہانکوں میں وحشت دیکھ کر ویز کو ایک پل میں سمجھا دیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ فوراں اس کے پیچھے دوڑا کہاں جا رہے ہیں آپ اسے اس کی حرکت کا جواب دینے اس نے فوراں جواب دیا وہ ایک دم سے آخری سیڑھی اترتا اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ رو گیا بھائی پلیس شاند ہو جائیے اس طرح غصے میں کوئی بھی قدم اٹھا کر پرابلم مت بڑھائیے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا کیونکہ اس کے غصے سے واقف تھا اور جانتا تھا وہ کچھ الٹا سیدھا گھر کے کان کو سبق سکھائے گا اور پھر مشکل بڑھ جائے گی سامنے سے ہٹ جاؤ اس نے بہت بڑی غلطی کیا ہے اگر اسے سبق نہیں سکھایا تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے اس نے غصے سے جواب دیا اور سائٹ سے ہو کر آگے بڑھا بھائی میری بات سنیے شاویز نے اسے پکارتے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بینہ رکے باہر نکلا اور گاڑی کے پاس پہنچ کر گیٹ کھولا لیکن اندر بیٹھنے سے پہلے ویز نے اسے دروازے کو بند کیا اور اس کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا اس وقت آپ کا بھابی صاحب کی طرف دھیان دینا زیادہ ضروری ہے بھائی وہ آلڑی سملے کے وجہ سے بہت پریشان ہے فیلحال آپ کی سب سے زیادہ ضرورت انہیں ہے یہ سب آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی دفعہ سختی سے بولا تو وہ ایک پل کے لیے تھم کر اسے دیکھتا پھر آنکھیں بند کیے گہری سانس لینے لگا دوائی کی وجہ سے کافی ورسکون ہو کر سوئی تھی اور اب نین کی جاگی تو کافی ہلکا ہلکا سا محسوس ہونے لگا اس نے انگڑائی لیتے ہاتھ آگے بڑھایا تو بیڈ خالی تھا اس نے آنکھیں پوری کھول کر دیکھا اسے بیڈ پر نہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر سوفے پر پڑی تو دل کو دیرو اتمنان آیا جہاں وہ ہوندے مو بے ترتیب سا سویا تھا بلیک ٹی شرٹ اور گری ٹراؤزر میں باہل پیشانی اور آنکھوں پر بکرے ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا اور شہرے پر دنیا کی تمام دلکشی آ کر سمٹ گئی تھی اس کے ہونٹوں کو ایک پیاری سے مسکراہت نے چھوا لیکن جب اس کی نظر زمین پر جگہ جگہ بکھرے سگرٹ کے جلے ہوئے ٹکڑوں پر پڑی تو مسکراہت تھم گئی وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ سگرٹ پیتا ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی اس کے سامنے ایسا نہیں کیا تھا لیکن کل رات اپنے اندر لگی آگ کو بجانے کے لیے اسے اس آگ کی ضرورت پڑی تھی اور اس وقت وہ اینا کی موجودگی کو اگنور کر گیا تھا وہ زمین پر جلے ہوئے سگرٹ کے ٹکڑوں کو آئیرت سے دیکھتی اس کی جانب بڑی شازین اسے پکارتے ہوئے اس کا کندہ ہلایا تو اس نے نین کے خمار میں ڈوبی آنکے ہلکی سے کھول کر اسے دیکھا اور سیدھا ہو کر لیڑ گیا نین سے بوجھا لانکے کھولنے کی کوشش کرتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس کا دل بے اکتیار دھڑکا اس نے نظریں چرائیں زمین پر بکرے ٹکڑوں کو دیکھا اور اپنا دیان اس ٹاپک پر لانے کی کوشش کی اٹھو اسے دیکھتے روٹھی ہوئی شکل بنائے کہا تو اس نے بمشکل پوری آنکے کھول کر اسے دیکھا اور اٹھ کر وہیں ٹیک لگائے بیٹھا اسے دیکھنے لگا لیکن جب اسے یاد آیا کہ وہ رات کو یہاں کیسے سویا تو فوراں آس پاس نظر ڈالی اور اس کی ناراضگی سمجھ میں آئی یہاں آؤ اس نے ہاتھ بڑھائے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی یہ سب کیا ہے شازین وہ اس کی جانب دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی وہ اس کی نظروں کا مطلب تو سمجھ ہی گیا تھا اب اس کے پوچھنے پر ایک پل کو چھپ ہو گیا وہ اس نے اپنے سرانے رکھے پیکٹ کو ہاتھ سے دھکیل کر اپنے پیچھے کیا چھپانے کی گھر سے کل رات میں تھوڑا پریشان تھا اس لیے بس اس کی جانب دیکھ کر اتمنان سے کہا تمہیں پتا ہے نا سگرٹ کتنا ڈینجر ہوتا ہے وہ پریشان شکل بنائے بولی اس نے سر جھٹکا ایسا کچھ نہیں یہ سب فضول شٹ اپ اس نے بے نیازی سے بات اڑانی چاہی تو اس نے ایک دم سے کہا کہ وہ آنکھیں بڑی کیے اسے عیرت سے دیکھنے لگا کہ وہ کب اس لہجے میں بات کرتی تھی جب دیکھو اپنی منمانی کرتے رہتے ہو میری تو کوئی بات نہیں سنتے وہ جھنجلائے ہوئے انداز میں بولی اور ہاتھ سے اس کے کندے پر دھکا دیا کنٹرول وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا تم آج کے بعد سموکنگ نہیں کروگے وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکال کر اسے حکم دینے والے انداز میں بولی اوکے اس نے برپور معصومیت سے آنکھوں کو جنبش دی وہ کم عقل تھی پرامیس کرو اس نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہاتھ آگے بڑھایا زین نے اسے گہری نظروں سے دیکھا جیسے اتنا بھی یقین نہیں اس نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا ٹھیک ہے کرتا تھوڑی دیر سے وہ گردن ہلاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر فرار ہونے لگا لیکن اس نے بازو پکڑے روکا پہلے پرامیس کرو نا وہ جنجلا کر بولی فریش تو ہونے دو وہ بھی اسی کے انداز میں بولا بہانے مت بناو پہلے ہاتھ دو بعد میں کرو جو کرنا وہ ایک ہاتھ سے اس کا بازو جکڑے دوسرے کو آگے کر کے بولی میں بینا فریش ہوئے کچھ نہیں کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا ہاں پتا ہے رومانس کرنے کا آفر دے دیں ابھی کوئی تب پتا چلے گا کیا کرتے کیا نہیں وہ پراپر لڑنے والے انداز میں بولی تو وہ مسکر آ کر اس کی طرف جھکا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا جانا اس کے لبوں کو فوکس کیے بولا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے اینہ نے اسے پیچھے کیا شازین ٹاپک سے مت بٹکاؤ ورنہ اب میں وہ انگلی اٹھا کر بولی اس کے دھمکی دینے پر شازین نے عبر اٹھا کر اسے دیکھا رو دوگی وہ ورن مو بنائے بولی وہ گہری سانس لے کر رہ گیا میں کوشش کروں گا لیکن پرامس نہیں کر سکتا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے خفگی سے دیکھنے لگی کبھی کبھی انسان کا چیزوں پر کنٹرول نہیں رہتا اس لیے پرامس نہیں کرنا چاہیے وہ اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا وہ روٹھے ہوئے رخ بدل گئی تمہیں پتا ہے سموکنگ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی اگر اسے ختم کرنا ہے تو کوئی دوسری عادت لگانی پڑتی ہے دیکھا ہوگا نا ایڈز وغیرہ میں وہ اب اس کی ادا صورت کو دیکھ کر اسے قریب کرتے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا تو تم لگا لو نہ کوئی دوسری عادت اس نے فوراں ہی جواب دیا اوکے اس نے فرما برداری سے سر ہلا دیا وہ خوش ہو کر مسکراتی اسے دیکھنے لگی اپنی خوشی میں اس کی آنکھوں میں جلکتی شرارت کو نوٹ نہیں کر پائی آئندہ جب بھی مجھے سموک کرنے کا دل کیا تم آ کر مجھے کس کر دینا ایک سگریٹ ختم کرنے میں دس منٹ لگتے اتنے ٹائم کے لیے بس اس نے بہت سنجیدگی سے اپنی اگلی بات مکمل کی اور اس کی بات سمجھ کر اس کی مسکرہ ہٹ اڑی اوکے اس نے آنکھوں کو جھپکتے اسی سنجیدگی سے گردن ہلا دی جبکہ وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی سو لیٹس ٹیک آٹرائل وہ انگوٹھے سے اس کے نیچلے لب کو ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے بولا تو وہ ہوش میں آتی کرنٹ کھا کر سوفے سے اٹھی تم سے بات کرنا ہی بیکار ہے اس کی لڑکڑاتی زبان اور چہرے کا رنگ دیکھ کر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی اس نے کلائی تھامے اسے کھینچ کر خود پر گرائیا اس کے بال کھل کر چہرے پر بکھر گئے جنہیں دیرے سے پیچھے کرتے اسے دونوں بازوں میں قید کیا وہ اس افتاد پر اسے حیرت سے دیکھنے لگی کل رات کچھ کہا تھا نا میں نے گہری سرگوشی اور سخت گریفت پر اس کا دل سیکڑوں کی سپیٹ سے دھڑکا کیا کہا تھا اس نے بمشکل آواز کو مضبوط کیے لاعلمی ظاہر کی یاد نہیں اس نے جانچتی نگاہوں سے دیکھا نہیں ناچاتے ہوئے بھی شرارت نے آنکھوں کو مسکرانے پر مجبور کیا ریالی اس نے عبرو اٹھا کر اسے دیکھا اس نے لب بینچے سر ہلا دیا بتاؤں پھر اب کے زین کے ہنٹوں پر شریر سی مسکرات تھی اس نے اسے مو کھولتے دیکھ کر ہتھیلی سے ہنٹوں کو ڈھک دیا شرم نہیں آتی نا تم کو غصہ دکانے کی کوشش کی زین نے ہاتھ ہنٹوں سے ہٹا کر ہاتھوں میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر قریب کیا آتی ہے نا اسی لیے تو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا کان کو لبوں سے چوتے دھیمی سی سرگوشی کی اس کی بدلتی آواز اور لہجہ اس کے بہگنے کی نشاندہ ہی کر رہے تھے اس کے لبوں کا لمس گردن پر محسوس کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن میں ڈالے اس کا سہارا لیا اور آنکھیں بند کی وہ اس کے بالوں میں چہرہ دیئے ہوش سے بیکانہ ہونے کو تھا جب ہمیشہ کی طرح دروازے پر ہوتی دستک نے اسے احساس دلایا کہ وہ قسمت میں محبت کے ساتھ ہر ایسے موقع پر ان لوگوں کا خلل بھی لکھوا کر لیا ہے اس نے پیچھے ہو کر دروازے کو غصے سے دیکھا ان لوگوں کو اتنا کریک ٹائم پتہ کیسے چل جاتا ہے اس نے اتنے سیریس اور سخت لہجے میں کہا کہ وہ اس کا چہرہ دے کر ہنستی چلی گئی دوبارہ دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر دروازے کھولنے جانے لگی جب اسے روک تھا وہ خود اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا تو مولازم نے اسے نیچے بلائے جانے کا پیغام دیا ابھی کے ابھی پیکنگ کرو ہم گھر چلتے بس وہ دروازہ بند کیے واپس آیا اسے خود پر ہنستے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تو وہ حیرت و پریشانی سے اسے دیکھنے لگی لیکن ہماری شادی ہماری شادی ہے نا ہم کیسے جا سکتے ہیں ابھی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ جانتی تھی وہ اپنی کرنے پر آیا تو کب کسی کی سنتا ہے شادی کے لیے اتنی ایکسائیڈ کیوں ہو تم وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کی طرف بڑھا تم نہیں ہو اس نے خفگی سے دیکھا ایک ہی لڑکی سے دو بار شادی کرنے کی کیسی ایکسائیڈمنٹ اس نے بیزاری سے جواب دیا لیکن جب بات اینہ کی سمجھ میں آئی وہ مو کھولے اسے دیکھنے لگی شازین اس نے بے یقینی سے اسے پکارا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگایا بہت برے ہو تم وہ اسے پیچھے دکیلتی مو پھولا کر بولی وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کو ہونٹوں سے چوتا باتروم کی طرف بڑھا تو وہ اس کی پشت کو دیکھتی مسکراتی اس لمحے وہ دونوں اس آہاد سے کو اپنے دشمن کو فراموش کیے بیٹھے تھے جبکہ قسمت اب صحیح مانی میں محبت کا امتحان لینے جا رہی تھی تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سخت امتحان آتانے والے ہیں شازین اور اینہ کی زندگی میں سب لوگ اپنی اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور پلیز آپ لوگ جلدی سے ہنڈرڈ لائکس کو کمپلیٹ کر دیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ رکھئے لیکن لینے شکریہ